دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قدبہ پڑھ رہے تھے قدبے میں حضرت علی فرماتے ہیں تین گھروں میں اللہ کا کہر کبھی بھی نازل ہو سکتا ہے اللہ کو سخت نفرت ہے ان تین گھروں سے نمبر ایک جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اوپر ہو جائے یعنی تیز ہو جائے اس گھر کو ستر ہجار فرشتے سارا دن کوستے رہتے ہیں نمبر دو جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہوا ہو اور اسی مارے ہوئے حق کے پیسوں سے اس گھر کی روشنی و تقبر ہوتی ہو نمبر تین جس گھر کے لوگوں کو مہمانوں کا آنا پسند نہیں حضرت زبریل علیہ السلام فرماتے ہیں اس گھر کی نمازوں کا سواب فرشتے لکھا نہیں کر دے دوستو رات کے وقت جب کتے کے بھوکنے کی آواز سنائی دے تو اللہ کی پنہ مانگو کیونکہ وہ ایسی مخلوق دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں دوستو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا کریں کیونکہ شیطان وہ دروازہ نہیں کھل سکتا ہے جسے بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے دوستو پانی کے بردن کو ڈھک کے رکھا کریں خاص طور پر رات کے وقت اور اچھی اور سکون کی نیند کے لیے دروت پاک پڑھ کے سویا کریں دوستو جو شخص سوتے وقت اکیس بار پوری بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو تو رات کے وقت بسم اللہ پڑھ کر سویا کرو دوستو ایک حدیث میں ہے کہ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو سورہ فاتحہ اور سورہ اکلاس کو پڑھ لیا کرو تو موت کے علاوہ ہر چیز سے بے خوف ہو جاؤ گے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لئے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جھو جانے سے تمہارے عجت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا سبحان اللہ دوستو ہر اچھی بات آپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور امانت جلدی لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے اس لئے دوستو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کیول اپنے تک ہی نہ رکھیں اسے جلد سے جلد اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں اللہ حافظ